سبحانک اللہ علم لنا اللہ معلم تنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب زیدنا علم رب شرح لی سجری ویسل لی امری وہل وقت تم من لسانی افقہ و قولی اما بعد الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کیلئے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے الرحمن الرحیم جو بے حد مہربان لحات رحم والا ہے مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے ایہاک نعبدو و ایہاک نسعین اے اللہ ہم آپ ہی کے عبادت کرتے ہیں آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں بس بکل اور اس سے پہلے ایہاک نعبدو اور کل ایہاک نسعین کے بارے میں کچھ گفتگ ہوئی تھی کچھ باتیں ذکر کی گئی تھی ایہاک نعبدو کے اندر ہم اللہ کے سامنے روزانہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ بس ہم آپ ہی کی اطواعات کریں گے اور تمام عبادتیں بس آپ ہی کے لئے مقصود کریں گے کوئی بھی عبادت ہو چاہے ہم چیلیٹی میں کے کچھ رقم دے رہے ہیں ملتز میں غربہ کے لئے آپ کے لئے ہے ہماری شہرت ہماری نامر ہی نہیں روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کے لئے اور کسی کی مدد کر رہے ہیں تو آپ کے لئے اور پھر کسی کی اطاعت کا بھی اگر ہم معاملے اختیار کریں گے تو آپ کے حکم کے بات آتے ہیں یہ اگر شریعت کی مطابق اس کی بات ہوگی تو اپنے میں اس کی بات مانوں گا اور حقیقت میں وہ آپ ہی کی بات ہوگی حقیقت میں وہ آپ ہی کی بات ہوگی البتہ کسی کے ذریعے میں تک وہ بات پہنچے اجاز کر ہوتا ہے اللہ ہم کو برائے راز کہنے کے لئے نہیں آتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کی باتیں پہنچانے والے پہنچاتے ہیں جیسے اس وقت پہنچا جارہا ہے اللہ کی توفیق سے تو جو پہنچانے والا آپ کو بات پہنچا رہا ہے ہم اس کی بات مان رہے ہیں تو حقیقت میں یہ اللہ کی بات ہے تو اگر وہ شریعت کی مطابق بات کر رہا ہے اور شریعت کے دائرے کے اندر ہم کو عمل کے لئے کہہ رہا ہے یقیناً اس کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے تو جو بات اللہ آپ کی دین اور شریعت کی مطابق ہوگی چاہے آپ کے قرآن سے ہم ڈائریک حاصل کریں آپ کے حبیر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاجی سے مبارکہ کو ڈائریک پڑھیں یا کوئی ہم کو پہنچا رہا ہو ہمارے والدین ہم کا سمجھا رہے ہو کوئی سمجھانے والا ہم کا سمجھا رہا ہو تو اگر وہ دین اور شریعت کے دائرے کے اندر ہوگی تو ہم اس کی مانیں گے اور وہ بھی حقیقت آپ ہی کی بات ہے تو اس پر عمل کریں گے ورنہ اس کی بات کو ہم نہیں مانیں گے تو ایہاک نعبدوں کے اندر اس بات کے اقرار کرتے ہیں ہم کہ اللہ واجب العطاعت صرف آپ کی ذات ہے آپ کے علاوہ کسی کی بات ہم جو شریعت کے خلاف ہوگی دین کے خلاف ہوگی نہیں مانیں گے اور اس کی بارے میں اگر آپ کی حکموں پر عمل کرنے کے لئے ہم کوئی رکارٹ پیش آ رہی ہے ہم عمل کرنا چاہتے ہیں مگر نفس سے رکارٹ بن رہا ہے ہمارا ماحول ہمارے رکار بن رہا ہے بھی رکار بن رہی ہے بچے رکار بن رہے ہیں اللہ کے دین کو اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کے لئے تو وہ ایہاک نسعین کے اندر اس کا حل بتلایا اللہ سبحانہ وتعالی نے حل بتلایا کہ دیکھو میرے حکم پر عمل کرنے کے لئے تم کو جہاں بھی رکارٹ پیش آ جائے تو ایہاک نسعین تم مجھ سے مدد طلب کرو مجھ سے کہو کہ اللہ میں آپ کے حکموں کو ورہ کرنا چاہتا ہوں جو بھی حکمہ نماز پرنا چاہتا ہوں مگر میری گھر والی میری رکارٹ بن رہی ہے بچے رکارٹ بن رہے ہیں میں جہاں کام کرتا ہوں وہ رکارٹ بن رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ٹائم پر نماز ہو جائے لیکن یہ رکارٹ میرے سامنے ہیں یہ رکارٹ میرے سامنے ہیں تو ایہاک نسعین اے اللہ میری مدد فرمائی ہے تو ہم اللہ کے سامنے اپنے عاجدی کو پیش کر دیں گے اور اللہ سے مدد طلب کریں گے تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی کوئی راستہ نکالیں گے اور جب تک کوئی راستہ نہیں نکلے گا تو ہم نے تو اپنا ارادہ اللہ کے سامنے پیش کیا ہے دل کا جذبہ ظاہر کر دیا ہے تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ہم مجرم انشاءاللہ ہونے سے بچ جائیں گے ڈائریک ہم پر اٹرک نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے کہ تُو نے یہ عمل ہی نہیں کیا اگر تیرا ارادہ ہوتا تو کم اس کا مجھ سے تو کہتا کہ اللہ میں نمات پڑھنا چاہتا ہوں میں زکاة دینا چاہتا ہوں میں گھر میں سے فواہشات کو نکالنا چاہتا ہوں گھر کے اندر سے بہائی کی باتوں کو نکالنا چاہتا ہوں لیکن میری گھر والے اس میں میری مدد نہیں کر رہے ہیں اور بلکہ رکاوٹ بن رہے ہیں تو کم اس کا مجھ سے کہا جاتا مجھ سے مدد طلب کرتا تو ہم تجھ کو معذور سمجھتے کہ ٹھیک ہے تیرے تو نیت تھی تیرے تو ارادہ تھا لیکن یہ رکاوٹیں تھی اس وجہ سے تو عمل نہیں کر سکا اس لئے ایعاق نسعین کے اندر دوست ودر کو بہت بڑی ہمارے لئے الحمدللہ تسلی کا اس ایعاق نسعین کے اندر سامان ہے کہ ہمارے لئے سب سے پہلا جذبہ تو ہر اللہ کی حکمے کے اوپر عمل کرنے کا ہونا چاہیے پہلے انٹینشن پس انٹینشن پہلے نیت ہمارے یہ ہونی چاہیے کہ میں پورے دین اور پوری شریعت پر عمل کروں گا پورے قرآن کے اوپر پورے سنت مبارکہ کو عمل کروں گا ہمارے پر ہم سنتے ہیں مائی سکسی ہے جوڑ سکسی ہے کہ جتنا دین ہمارے زندگی میں ہوتی کامیابی ہوگی سو فیصد دین ہمارے زندگی میں ہوتی کامیابی ہوگی تو سو فیصد دین اللہ کامیابی اللہ طرح کامیابی پیدا فرمائیں گے پھر جیسا جیسا کمی آئے گی اس کے دوار تو اللہ کی طرف سے کمی آتی ہے تو ہماری پہلی نیتی ہو کہ میں اللہ آپ کا غلام ہوں ایاکا نعبدو کہ اندر میں نے آپ کے غلامی کے احترار کیا ہے اور میں آپ کا غلام من کر ہی زندگی گزارنا چاہتا ہوں اپنی ذات کے لیے بھی چاہتا ہوں اور دوسروں کے لیے بھی چاہتا ہوں اس لئے کہ یہ امتی جو ہے صرف دنیا کے اندر اپنی ذات کے لیے عمل نہیں کرتا ہے یہ بھی ایک ذمہ داری ہمارے اوپر ہے لہذا کنتم خیرہ امت اخرجت لی ناس کی ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے اے اللہ میں خود بھی دین کے اوپر ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہوں اور دوسروں کے بھی اسی سنت کے اوپر اور اسی دین کے اوپر لانا چاہتا ہوں اب اس سلسلے کے اندر جو رکاوٹیں آتی ہیں میرے سامنے اے اللہ آپ میری مدد سلوائے تو انشاءاللہ ہم اللہ سے مانگتے رہیں گے مانگتے رہیں گے مانگتے رہیں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی اور انشاءاللہ سلما انشاءاللہ ہمارے پاس اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے ایک بات ہوگی کہ اللہ میں تو چاہتا تھا لیکن میرے لئے رکاوٹیں تھی اور میں نے آپ سے عرضی بھی کیا تھا اور عرض کرنا جو میرا کام تو میں نے کر دیا تھا اب اس کے بات نہیں ہوا تو میں معذور ہوں میں مجبور ہوں تو انشاءاللہ سلما انشاءاللہ اللہ پاک ہماری اس حالت کو دیکھ کر خود نبی کریم سلوائے سلام کو اللہ سبانہ و تعالی نے تسلی دی ہیں لَا اللہ کا باخر نفس کرنا ایکونی مؤمنی یہ لوگ آپ کی دعوت کو پر ایمان نہیں لائے ہیں آپ گھل رہے ہیں برف کی طرح آپ پگل رہے ہیں سوال ربانی میں رائدے جاتے ہیں تو پگل جاتے ہیں اس طریق سے آپ سلوائے سلوائے سلام پگل جاتے تھے اور اتنا طلب تھے اتنا طلب تھے کہ میں انتو میں انتو دل سے دعوت دے رہا ہوں اتنی انتو محنت کر رہا ہوں لیکن انتو اگمان نہیں رہا رہا ہے تو اللہ سبانہ و تعالی نے باقرات آپ کو تسلی دی کہ میرا حبیب آپ کو اتنا زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ہم سے کہہ دیا اور آپ نے اپنے طلبہ جتنا کرنا نہ کر لیا اب یہ لوگ اگر آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو پھر آپ اتنا زیادہ ان کے سلیے اپنے آپ کو نہ بگلائیے اور باقرات تسلی کے لئے آیتیں نادل ہو چیتی شاید آپ اپنے آپ کو حلا کر بیٹھیں گے اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لاتے اتنا آپ کو درد ہوتا تھا اتنا آپ کے دل پر غم آتا تھا کسی کے ایمان نہ لانے پر آپ بار بار اس کو دعوت دے رہے ہیں ایمان کی طرف سنت کی طرف دین کی طرف مگر وہ نہیں مانتا تو آپ کا دل اتنا دردمن تھا آپ کے پر اتنا غم اتنا افسوس ہوتا تھا کہ گویا ہے کہ آپ کبھی کے بھی چاہتا ہے کہ میں پہاڑ پر جاروں اور وہاں سے اپنا آپ کو گرا دوں اور میں اپنا آپ کو حلا کر دوں تو تسلی کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نادل ہو ہدایت کے لئے راستوں کا کھولنا اللہ کی ہاتھ پہتا ہے ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے ہمارا کام اپنی ذات تک کے لئے نیت کرنا ہے کہ اللہ میں عمل کرتا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ اس لئے ایہا کا نابدو کے اندر ہم نے اپنی غلامیوں کو پیش کیا ہے اور اپنی غلامیوں کو پیش کرنے کے بعد ہم جہاں جہاں رکاوٹ آ رہی ہیں تو ایہا کا نسعین کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا حد بتلایا کہ جہاں رکاوٹ پیش آ رہی ہو تم ہم سے مدد طلب کرو اور دوستے بہترونے کے ایہا کا نسعین کے اندر کس چیز میں مدد طلب کرنا ہے جیسے کہ اللہ آپ کو بتایا تھا تفسیر کشاب کے حوالے سے یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ میں کس چیز میں آپ سے مدد طلب کر رہا ہوں تو ایہا کا نسعین کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنی زندگی کے ہر مشکل مسئلہ کے اندر میں اپنی زندگی کے ہر ضرورت کے اندر آپ سے مدد طلب کرتا ہوں ہر ضرورت کے اندر اس لیے ڈاکٹر عبداللہ عارفیر حمد اللہ علی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ ہمیشہ تم اللہ سے کونٹیکٹ میں رہو اللہ سے باتیں کرتے رہو جتنا تم اللہ سے کونٹیکٹ میں رہو گے اور کونٹیکٹ میں رہنے کیا مطلب دعا ہی کرتے رہو ایک تو یہ کہ باقاعدہ ہم نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں باقاعدہ اس کے لیے احتمام کریں وہ بھی دعا ہے اس کا بھی کرنا چاہیے ہم کو نمازوں کے بعد ہمیشہ کچھ مختصر سے مختصر سے دعا بھی کرنے کیا جاتے نہیں چاہیے بالکل نماز کے بعد ہم ذرہ بھی دعا نہیں کریں اٹھ کے چلتے بنیں حالکہ نماز کے بعد فرض نماز کے بعد دعا کے قبولیت کے ٹائم ہوتا ہے جن و اوقات میں باقاعدہ دعا قبول ہوتی ہے رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے اور روزانہ ہم فرض نماز دعا کرتے ہیں ڈیلی رمضان نہیں رمضان میں تو اور زیادہ قبولیت کے ٹائم ہوتا ہے ڈیلی ہم جو فرض نماز دعا کرتے ہیں فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اس لئے فرض نماز کے بعد دعا کرنے کے عزت ڈالے ہیں فرض نماز کے بعد دعا کے سلطے میں پہلے بھی ایک بات کہی گئی تھی بار بار سن بھی جاتی ہے یہ دعا کا جو مسئلہ وہ انڈیویجر ہے یہ باقید ہے امام زور سے دعا کرے ہم آمین کہیں یہ کوئی ضرور نہیں ہے اگر امام نے کبھی زور سے دعا بھی کر لی ہو اور آپ نے آمین کہہ دی ہو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ ضرور نہیں ہے بلکہ نمازوں کے بعد دعا کرنا آپ کی اپنی حاجت ہے آپ کی جو ضرورت ہو وہ پیش کرو آپ کی حریکے اپنی حاجت ہیں لہذا امام اگر خاموشی کے ساتھ دعا کر رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہ دعا کر رہے ہم کیا کر رہے ہیں میں اپنی دعا کروں بلکہ اصل یہ ہے کہ آپ کو اپنی دعا کرنا ہے اتفاق سے کبھی امام نے زور سے دعا کرنا شروع کر دی تو آپ آمین کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ سب شریک ہو گئے ورنہ انڈیویجر آپ اتنی حاجت پیش کیجئے اور قرآن حدیث کے باقیدہ جو منقول دعایں ہیں نمازوں کے بعد کی وہ یاد ہو دی وہ پڑھ لو وہ یاد نہ ہو تو کم ات کم اتنا دعا ہم کو سب کو معلوم اللہ مغفر لی اتنا دعا سب کو معلوم ہے یہ بھی نہ ہو تو لا الہ الا اللہ آبادہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد ویحی ویمید وہو علا کل شہر قدیر تیسرا چوہسا کلمہ پڑھ لو یہ بھی ایک دعا ہے اس لیے نمازوں کے بعد امام کے اگر ہم کو دعا کی آواز نہ آ رہی ہو تو اپنے طور پر دل دل میں زبان سے چونکہ اب نماز پوری ہو چکے ہیں اب زبان سے دعا کرنا شروع کر دو اور آپ کی جو حاجت ہو جو حاجت یہ دعا کی قبولیت کے خاص ٹائم ہوتا ہے اپنی جو حاجت ہو اللہ سے مانگ لہذا امام کے آواز نہیں آ رہی ہے تو ہم اپنی دعا کرنا شروع کر دیں اور پھر ایک بات یہ بھی دہندر ہے کہ امام کے نماز کے بعد کی جو دعا ہے اس کے اندر کوئی پابندیاں نہیں ہیں کوئی پابندیاں نہیں ہیں کہ امام نے دعا پوری کر دی تو ہم کو اپنی دعا پوری کر دے نہیں چاہیے کوئی پابندی نہیں ہے آپ اپنی دعا چالی رکھنا چاہے تو چال رکھ سکتے ہیں اور اتفاق سے امام کی دعا ہو رہی ہے اور آپ کو کوئی حاجت ہے کوئی ضرورت ہے اٹھ کر آپ جانا چاہتے ہیں تو اٹھ کر جا بھی سکتے ہیں اس سے کہ نماز پوری ہو گئی ہے امام کی اتبا جو ہے سلام تک ہے اس میں تو آپ امام سے آگے پیشنی ہو سکتے ہیں امام کی اتبا سلام تک ہے امام کے پیشن کو چلنا ہے اور امام کی اتبا کرنا ہے باقی دعا کے اندر آپ فری ہیں آپ اپنی دعا کریں چیزی دعا کریں اور اتفاق سے مختصت دعا کر کے آپ جانا چاہتے ہیں جانا سکتے ہیں بلکل جانا سکتے ہیں امام دعا کر رہا ہے آپ کی حاجت پوری ہو گئی آپ کو بہت ضروری کام ہے امپورٹن کام ہے آپ جانا چاہتے ہیں تو بلکل شہیت کے دعا سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے کہ امام کی دعا ہو رہی ہو اس کے بعد ہم کو جانا چاہیے کوئی پابندی نہیں ہے اور امام کی دعا پوری ہو گئی آپ اپنی دعا کو چالو رہنے چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لہذا نمازوں کے بعد کی دعا یہ خاص امپورٹن وقت ہوتا ہے دعاوں کا اور بہت دعا کے قبولت کے وقت ہوتا ہے تو اس وقت ضرور ہم دعا کریں کچھ نہ کچھ دعا کر جانے کے حضرت ڈالیں ایک بات اور دوسری بات یہ بھی کہ نمازوں کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر اور باقاعدہ احتمام سے دعا کریں اور ایک دعا کی شکل بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی حاجت پیش آگئی امرجنسی آپ ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ نماز جس سے دعا کرتے ہیں اس سے دعا کر آپ ٹائم نہیں ہے مطلب دل دل میں اللہ سے کونٹک کر لیجئے چلتے چلتے دعا کرنا شروع کر دیجئے کہ اللہ یہ حاجت پیش آگئی یہ ضرورت پیش آگئی ہے آپ میری مدد سرمائیے اس طریقے ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں گے تو یاد رکھئے کہ جتنا ہم اللہ سے دعا کریں گے دل دل میں کریں گے امرجنسی ہو کوئی کام بیش آگئے اس وقت کریں گے تو اس دعا کی وجہ سے اس دعا کی برکت سے انسان کا بندے کا اللہ سے ایک خاص تعلق ویدہ ہو جاتا ہے اور دعا کی برکت سے وہ تعلق بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے اور اللہ جلل جلال محمد نمالو ذات مبارک، ذات بابرکت، ایسی بابرکت ذات ہے کہ آپ ان سے جتنا مانگو، جتنا مانگو، اتنا خوش ہوں گے۔ وہ نہ مانگنے پر نہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ نہیں مانگیں گے تو اس سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ آپ مانگیں گے جتنا مانگیں گے اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں۔ دنیا کی انسان تو کیا ہوتا ہے؟ کہ میں ایک مرتبہ، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، چیز مرتبہ، پانچ مرتبہ، اس کے بعد وہ کنٹرل جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ پڑھے نہیں، وہ دھنڈا ہے کہ نہیں، بس یہ دھنڈا ہے۔ کیوں تو کیوں کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معدلہ ایسی نہیں۔ وہاں تو آپ جتنا مانگو گے، جتنا مانگو گے، اتنا خوش ہوں گے۔ اِنَّا الَّذِينَ اَسْتَ عُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اللہا خود فرمانا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہارے دعا قبل کروں گا۔ لہٰذا، ہمیشہ چھوٹی تھی چھوٹی چیز، حضرت شریف میں آتا ہے، کہ تمہارے جوتے کا شوز کا شولت ٹوٹ گیا ہو۔ تسمہ ٹوٹ گیا تو وہ بھی مجھ سے مانگو۔ بلکل معمولی چیز ہے۔ جب اتنی معمولی چیز اللہ سے مانگنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی تمام ضرورتوں کو سب سے پر اللہ کے ساتھ پیش کرے۔ اور باقات ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا موقع نہ ہو، تو بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے، سوٹے سوٹے، آپ بیٹھ پر ہیں، اور آپ کو کوئی حاجت پیش آگئی، کوئی ضرورت سامنے آگئی، یاد آگیا، تو وہیں دعا شروع کر دو، کہ اللہ یہ حاجت ہے، یہ ضرورت ہے، اے اللہ میرے مدد فرمائیے، میرے حاجت کو بری فرمائیے، بچے میرے بات نہیں مان رہے ہیں، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، میں فلا شخص کے بات کہیا تھا، آپ کے دین کی دعوت دی تھی، اس نے میرے بات سنی دیں، اے اللہ آپ اس کے دل کو مائل کر دیجئے، اس طرح سے ہم کونٹیک میں رہے ہیں اللہ تعالی سے، تو دعا کرتے کرتے کرتے، انسان اللہ کا بہت قریب بندہ بن جاتا ہے، اور دعا کی برکت سے انسان کو اللہ کے ساتھ، اور اللہ کو اس بندے کے ساتھ بہت، آپ اس کا ایک کنیکشن جڑ جاتا ہے، اس لئے حضور پاک صلی اللہ تعالی سے دعا کے بارے میں مستقلن فرمایا ہے، کہ دعا کی عادت ڈالو، دعا کی عادت ڈالو، اور اللہ سے مانگتے رہو، چھوٹی حاجت بھی مانگو، بڑی حاجت بھی مانگو، اور اللہ سے تمہیں جتنا مانگو کہ اللہ تعالی خوش ہوں گے، اور باقاعدہ و عزا سالہ کے عبادی انی، فا انی قریب، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عید شریفہ کے اندر عجیب و غریب، انداز سے یہ مضمون دعا فرمایا ہے، مسائل کے انداز پر جب میرے بندت آپ سے سوال کررہے۔ میکنم عام طبور کیا ہوتا تھا، قرآن پاک کو آپ غور سے پڑھیں گے، وعام طبس یہ ہوتا ہے اس لاجاتف م انداز تعلقا کیا ہے، اس لاجاتف مرد ہوست Justin Mahaid یہ لگ آپ سے پوچھ رہے ہیں، یہ لگ آپ سے سوال کررہا ہے، کسی بارے، جو بھی یہ سوال کرنا ہوں تم wack Application didrap تو عام طبعہ قرآن کا انداز ہوتا ہے کہ وہ سائلین کے سوال کو پیش کرتا ہے کہ یہ لوگ آپ سے صرف پوچھ رہے ہیں لیکن دعا کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خود یہ فرمایا ویدہ سالہ کے عبادی عنی کہ جب آپ کے بندے سوال کرے میرے بارے میں تو آپ دائرک کیونکہ دیجئے انہی قریب میں دعا کرنے والے کہ قریب ہوں بالکل جہادہ کوئی بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی تمہارے دل میں دعا کا تقاضہ پیدا ہو کوئی حاجت اور کوئی ضرورت پیش آ جائے پس مجھ سے مانو وہ فرمایا کرتے ہیں ہمیشہ اللہ سے باتے کرتے رہو اور باتے کرنا کیا مطلب ہے دعا مانگتے رہو جو بھی ضرورت ہو جو بھی ضرورت ہو تو انشاءاللہ اس طرح ایاک النسعین کے اوپر عمل ہوگا اور ایاک النسعین کے اندر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ میں ہر وقت آپ کا محتاج ہوں اور ہر چیز میں میں آپ سے مدد طلب کرتا ہوں اور ہر چیز کے اندر آپ کی مدد کے بغیر میرا کوئی کام بن نہیں سکتا اسے دوسرے مدد کو اللہ پاک مجھ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق اضا فرمائے آپ کو بھی عمل کی توفیق اضا فرمائے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی مسئلہ پہش آ جائے کوئی ضرورت پہش آ جائے سب سے بہر ہم اللہ کی طرح متوجہ ہو جائے اور اللہ کی طرح متوجہ ہو کر اللہ سے مانگیں کہ انشاءاللہ سبحانہ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے دعا خود عبادت ہے دعا کرنا یہ خود عبادت بلکہ ایک حدیث میں فرمائے دعا خود عبادت ہے دعا عبادت کا مغض ہے لہذا عبادت دعا کے اندر بھی ہمارا جتنا ٹائم گزرتا ہے جس طرح عبادت کے انداز ہیں نمات پڑھنا عبادت ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا عبادت ہے ذکر کرنا عبادت ہے تو خود دعا کرنا بھی عبادت ہے یہ نہیں کہ ہم کو جب ضرورت پیش آئے گے تب دعا کریں گے ضرورت ہو تب بھی دعا کرو ضرورت ہو تب بھی دعا کرو جس طرح دعا خود عبادت ہے جس طرح تلاوت کرنا عبادت ہے نمات پڑھنا عبادت ہے حج کرنا عبادت ہے تواف کرنا عبادت ہے تو دعا ہو العبادت تو خود دعا کرنا بھی عبادت ہے بلکہ عبادت کا مغض ہے اس لئے کہ عبادت کے اندازہ مقصد ہی ہوتا ہے کہ اپنے عاجزی پیش کرنا اور دعا کے اندر عاجزی اور بھی زیادہ پیش کی جاتے ہیں بلکہ فقیرانا ہاتھ اٹھا لے جاتے ہیں بلکہ سائرانا محتاج بن کر حملہ کے سامنے جیسا ایک فقیر بکھاری ہمارے سامنے ہاتھ دورت ہو جاتا ہے تو ہم کو رحم آیا جاتا ہے تو جس طرح انسان کو انسان پر رحم آیا جاتا ہے تو وہ رحم الراحمین ہے وہ جو تمام رحم کرنے والا میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو جب ہم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بیٹھیں گے رویں گے رونے جیسا ہموں بنا لیں گے تو یقیناً یقیناً اس کے اندر عاجیدی اور زیادہ ہوتی ہے اور جتنا عاجیدی اور زیادہ ہوگی تو عبادت کا جو اصل مقصد عاجیدی ظاہر کرنا وہ دعا کے اندر اور زیادہ ظاہر ہوتا ہے تو عبادت کا مقصد ہی ہوتا ہے اپنی عاجیدی کو پیش کرنا اور دعا کے اندر یہ عاجیدی اور زیادہ پیش کی جا رہی ہے اور زیادہ اپنے آپ کو سائلانہ محتاج بن کر پیش کیا جا رہا ہے رو رہا ہے انسان تو انشاءاللہ اسی عجبات میں فرمایا کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے عبادت کی روح ہے اس لئے دعا کی عادت اپنے اندر ڈالنا چاہیے اور ایاک نسعین کے پر ہمیشہ عمل کی کوشش کرنا چاہیے نمازوں کے بعد بھی نمازوں کے بغیر بھی اور دین کے کام پر عمل کرنے میں عمل کروانے میں جو بھی ریکارٹ پیش آرہی ہے بس ایاک نسعین کے اندر اللہ جل جلال و عمن نوالون اس کا حل بتلایا ہے اللہ ہم سب کو ایاک نعبدو ایاک نسعین کی حقیقت سمجھا دے کہ ایاک نعبدو کے اندر ہم وہ دانا اپنی غلامی کے اقرار کرتے ہیں اور ایاک نسعین کے اندر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بس آپ میری مدد فرمائیے آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں اس لئے نماز کے اندر بھی جب بندہ یہ آیت پڑھتا ہے ایاک نعبدو ایاک نسعین تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے جواب کے اندر فرماتے ہیں یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے ایاک نعبدو کا تعلق مجھ سے ہے اور ایاک نسعین کا تعلق بندے سے ہے اور میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے کہ میں آپ سے مدد طلب کرتا ہوں تو جب ہم مجھ سے مدد طلب کرے گا میں اس کی مدد کروں گا میرے بندے نے جو مانگا ہے وہ اس کو ملے گا اللہ مجھ کو اور آپ کو سلح فادیہ کی برکت سے اپنی معرفت نصیف فرمائے اپنی محبت ادا فرمائے اور عبادت کی حقیقت ہم کو نصیف فرمائے اور ہمیشہ ان سے مانگنے کی اور ان سے دعا کرنے کی اور ان سے مدد طلب کرنے کی عادت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اللہم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم بحمدکا و نشہد لا الہ الا انتا نصفرک و نتوبہ الیک اللہم انا نسئرک و نشہد و انک انتا اللہ لا الہ الا انتا لحظو سمد اللہم یا حی یا قیم یا ذل دلال والاکرام اللہم صد على سینا محمد سراتا تنجینا بها من جميع الاحوال والعفاد وتقضیلنا بها جميع الحاجات وتطائرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها اقصر غایات من جميع الخیرات في الحياة وبعض الممات انک على كل شيء قدیل یا رب لکر الحمد کما ينبغیل جلال وجهک و عظیم سلطانک اللہم اننا لا نخصی سنان عليک انتا کما اسند على نفسک لا الہ الا انتا سبحانك انني كنت من الظالمین لا حول ولا قوة الا بالله العليق العظیم لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا اليک اللہم اننا نسلق برحمتك التي بسجاد كل شيء ان تغفر لنا ذنوبنا اللہم فلنا ما قدمنا وما آخرنا وما أسرنا وما علنا وما انتا علم به منا اللہم انتا المقدم وانتا الماخر لا الہ الا انتا وحدك لا شريك لك اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجبارهن بيدك لم تملکنا منها شيئا فذا فعلت ذلك من عفق انتا ولينا انتا ولينا انتا ولينا واحدنا الى سواع سبيل واحدنا الى سواع سبيل اللہم یا حد یا رخیم اہدنا اللہم اہدنا آپ کے معرفت نصیب فرما اور آپ کے دین پر عمل کرنے میں یا اللہ ہم سب کو سچا پکا ارادہ کرنے کے توفیق ادا فرما یا اللہ اس مبارک مجلس کے ادب میں اور آپ سب آپ کے سامنے ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے ایک ایک حکم پر چلیں گے آپ کے غلامی والی زندگی انشاءاللہ گزاریں گے اور آپ کے حبیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنتوں کا اپنی زندگی میں اختیار کریں گے کہ اللہ آج تک جن سنتوں کے اور جن فرائد کے ادا کرنے میں ہم سے کوتاہی ہوئی یا اللہ ان کو کوتاہی ہوگا معاف فرما دیجئے اور آئندہ آپ ہی سے مدد طلب کرنے کی سچے دل سے نیت کرنے کی توفیق ادا فرما غلامی کی طور پر غلام بند کر غلام بند کر زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما یا اللہ ہم بندے ہیں اور غلام ہیں غلام بند کر ہم زندگی آپ کے سامنے گزاریں یا اللہ ہم سب کو توفیق ادا فرما پورے دین پر پورے شریعت کے پر ایک ایک سندت پر یا اللہ ہم عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں اس عمل کرنے میں سب سے پہلے ہمارا نفس رکارٹ بنتا ہے بہت سے چیزوں میں ہماری خواہش یا اللہ آپ کے حکم خلاف چلتی ہے اور ہم اپنے نفس کے بندے بن جاتے ہیں یا اللہ حالانکہ آپ کے بندے ہونا چاہیے آپ کے غلام ہونے چاہیے ہم نفس کے غلام بن جاتے ہیں اور نفس کے غلام بن کر نفس کی مان کر چلتے ہیں یا اللہ اللہم اِنَّا نَعُودْ بِقَمِن شرِ نَفْسِ آپ کی حبیظ plast commander میں دعاوں کے بعد مانگا ہے اللہم اِنَّا نَعُودْ بِقَمِن شرِ نَفْسِ یا اللہ میرا نفس کے شر سے میری حفاظتھ فرمائی وَشْرِ شَيْطَانِ وَشِيرْكِ اور شیطان کی شر سے اور شیطانرت کرشک شر کے مرتلا کرے یا اللہ اس سے میں آپ کی بنا جاتا ہوں یا اللہ نفس اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے ہماری حفاظت فرما سب سے پہلے یا اللہ ہمارا نفس ورقارٹ بنتا ہے ہم نماز کا ارادہ کرتے ہیں مگر نفس سے تیار نہیں ہوتا صبح کی نماز کے لئے جماعتیں رات کو نیت کر کے سوٹے ہیں مگر نفس سست بن جاتا ہے اور یہ نفس ہماری لئے رقارٹ بن جاتا ہے یا اللہ سب سے پہلے ہمارے نفس کے خلاف کرنے کی اور نفس کے خلاف مجاہدہ کرنے کی ہمیں توشق ادا فرما نفس کو تابع کرنے کی یا اللہ ہمیں توفق ادا فرما نفس کا غلام بند کر ہم زندگی گزار ہیں اس سے ہماری حفاظت فرما بلکہ نفس ہمارا تابع بنے اور ہم غلام بند کر نہیں بلکہ نفس ہمارا غلام بنے یا اللہ اس میں ہماری مدد فرما اور پھر جو جو چیزیں ظاہر و باتین دوبار ہمارے لئے آپ کے دین پر عمل کرنے میں رکارٹ بن رہی ہے یا اللہ ان تمام رکارٹوں کو خصم فرما اور سو فیصد دین ہماری زندگی میں زندہ فرما امت کے اندر زندہ فرما امت کے اندر دین زندہ کرنے کی جتنی محنت ہو رہی ہے یا اللہ ان تمام محنتوں کو قبر فرما محنت کرنے والوں کو قبر فرما دین کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کی حفاظت فرما دعوت تبلیغ کے لائن کی جو محنت ہو رہی ہے ان کی حفاظت فرما مزارس کی حفاظت فرما یا اللہ مزارس کا فیض جاری اور صالح فرما غیب سے دینی کاموں کی جتنی ضرورت ہیں مساجد کے لئے ضرورت ہو مدارس کیلئے ضرورت ہو یا اللہ دینی کاموں کیلئے ضرورت ہو خزانِ غیب سن تمام ضرورتوں کو پورا فرما یا اللہ مسجد اقصاء کی حفاظت فرما حرمین شریف کی حفاظت فرما یا اللہ مسجد اقصاء کی اور اس کے رہنوالوں کی حفاظت فرما چھاروں طرف سن کی حفاظت فرما اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائے سے ہر طریق سن کی حفاظت فرما اے اللہ اشک ہم گونے گار خطاکار کمزور ہیں آپ کو وہ طاقت والے ہیں آپ کے غیبی نسلت شامل حال ہوں گی تو ہمارا کام بنے گا یا اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور آپ ہی سے استغاثہ کرتے ہیں یا غیاس المستغیسین اغیسنا واغذ جمع عمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہماری مدد فرما اور پوری امت کی مدد فرما اللہ ہم یا خیر الناصرین انصرنا وانصر جمع عمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کے ٹھنڈنگ بنا ہمارے گھروں میں دین کا ماہ ہوئی زندہ فرما قرآن پاک کی تیراؤل کو زندہ فرما ہمارے اور ہمارے بچیوں کو ہمارے بیٹیوں کو ہمارے گھر والیوں کو سب کو دین کا عزبہ اور شوق عدا فرما یا اللہ رمضان کے آخر آخر دین چل رہے ہیں یا اللہ جو دین گزر گئے اس میں ہم سے جو کوتا ہے اس کا ماہ فرما اور جو راتیں باقی ہیں اون بقدر کی توفیق عدا فرمہ اون راتو کی قدر کی توفیق عدا فرمہ لیلی ودر قدر نسیل فرمہ ہم سوک جہنم سے آذا دی اعتافرمہ اللہ ہم سوک معافر ماذے اللہ هم انکہ عفوان كریم تحب العفو فعافواننا اللہ هم اجعلنا من بتقائي النار اللہ هم ان نسبرك من خیل ما سألک من نبيک سجرنا محمود صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شرم السعادة موسیقی موسیقی